ہیلو اسلام علیکم سٹوڈنٹ آف کلاس سکس کلاس سیون اینڈ او لیولز آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ماتھمیٹکس کی ٹی ون سیریز پاکستان کے زیادہ تر سکولز میں کلاس سکس سے سٹارٹ کی جاتی ہے آج میں کرنے جا رہا ہوں ایکسرسائز 5A کا کوسٹن نمبر 13 اور ٹاپک ہے لینئر ایکویشنز اگر آپ کے پاس بک آویلیبل ہے تو بک کا پیج نمبر 118 اوپن کر لیجئے آپ کے پاس کاپی اور ریجسٹر ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ لیکچر کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈون کرتے جائیں یہ ساتھ ساتھ نوٹ ڈون کرنے کی میں اس لیے وہ کہتا ہوں انسسٹ کرتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ لیکچر کو اگر آپ ساتھ ساتھ نوٹ نہیں کرتے اور آپ لیکچر کے انڈ پہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ سمجھنے کے بعد ٹھیک ہے یہ عادت بھی اچھی ہے کہ پہلے ایک دفعہ لیکچر کو سننے کے بعد انڈ پہ نوٹ کیا جائے کیونکہ لیکچر تو آپ کے سامنے ہی یوٹیوب پہ رہنا ہے کون سا لائیو لیکچر ہے جسا ٹیچر لیکچر فینش کر لے گا تو آپ کو بعد میں موقع نہیں مل سکتا نوٹ ڈون کرنے کا تو یہ تو آپ کے پاس ہی ہے آپ دوبارہ بھی نوٹ ڈون کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس فیسیلٹی ہے انٹرنیٹ اور یوٹیوب کی لیکن بات یہ ہے کہ ساتھ نوٹ کرنے کی میں اس لیے ریکومنڈ کرتا ہوں کہ بچے کی اٹینشن جو ہے ادھر ہی رہے کیونکہ جیسے ہی آپ نے لکھنا چھوڑا آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی آپ کے پاس اس وقت لپٹ اپ ہے موبائل ہے ٹیبلٹ ہے جس پہ آپ لوگ لیکچر سن رہے ہیں یہ بیسیکلی کہنے کو تو چھوٹے سے ڈیوائسز ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں پوری ورلڈ ہے آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ابھی میسیج جو ہے اپیئر ہوگا اور آپ اس میسیج کی طرف چلے جائیں گے اس لیے اگر آپ نے اٹینشن ایک طرف لگائی ہوگی تو کام از کم آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کر سکتا اور یہی اگر آپ کی اٹینشن ہی ایک جگہ پہ فوکس رہے گی تو یہ بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے کیونکہ اس کی اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیسے کامیابی بس آپ سمجھ لیجیے آگے کتنی میں نے باتیں کر دیں ایکسٹرا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے question کیوں نہیں کر دے جس مین مقصد کے لیے سر یہاں پہ appear ہوئے ہیں وہ question کیوں نہیں کر دے 4x پلس y is equal to 3x پلس 5y ہے find the value of 3x over 16y پہلے میں ذرا question کو لکھتا ہوں 4x پلس y is equal to 3x پلس 5y آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لی ہے میں slow-slow ہی کروں گا تاکہ آپ لوگ کسی بھی قسم کی mentally pressure نہ لیں میں fast نہیں چلوں گا تاب آپ mentally relaxed رہیں maths کر رہے ہیں mentally relaxed ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ذرا سے بھی آپ نے تیزی بڑھتی تو آپ سے گلتی ہوئی 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 یہ میں ویڈیو دوسری تیسری دفعہ اپلوڈ کر رہوں کیونکہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس question کی اور مجھ سے hood x اور y کی کچھ mistake تھی وہ میں نے ویڈیو delete کر دی ہے کیونکہ وہ میں نے بڑی speed سے بنائی تھی اب میں نے سوچا میں اس کو slow بناوں گا 4x آپ کو پتا تو ہے x والی چیزوں کو excite پہ کرتے ہیں y والی چیزوں کو excite پہ کرتے ہیں آپ 4x میں سے y تو minus plus کر نہیں سکتے اور نہ ہی 3x میں 5 plus کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان دونوں کو اوپر نیچے لکھ سکتے ہیں وہ جس طرح آپ simultaneous equation solve کرتے تھے اوپر نیچے لکھ کے کیونکہ یہ تو equal لکھی ہوئی ہیں آپ اوپر نیچے کیسے لکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ نہیں کر سکتے میرے حال سے آپ تو بھی simultaneous equations ابھی آپ نے سکھی نہیں ہوں گی شایر 4x یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ advanced level کا question ہے class 6 کے level کے بچوں کو عام طور پر یہ skip کروا دیا جاتا ہے لیکن class 7 کے level کے بچے جو ہیں وہ اس حد تک mature ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس question کو سیکھ سکیں تو اگر آپ class 7 میں ہیں اور اگر آپ بے شک یہ maths نہیں بھی پڑھتے لیکن اللہ نے آپ کو جو حافظہ دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ اس قابل ہے کہ وہ اس lecture کو gain کر سکے اور آپ لوگ میرے مجھے پتا ہے میرے lecture کے اوپر وہی لوگ stay کیے ہوئے ہیں اس time تک جو maths کے اندر interest رکھتے ہیں جن کو maths سیکھنے کا شوق ہے جن کو شوق ہی نہیں جن کو جو کہتے ہیں maths جی ہمارے ہمیں سمجھ آنا ہی نہیں یا سادہ زبار میں کہہ لیں وہ کہتے ہیں کہ maths ہمارے پلے پڑھنا ہی نہیں وہ ویڈیو پر stay ہی نہیں کریں گے 4x ادھر اور 3x ادھر چلا جائے گا اس لیے میں خیال رہا ہوں کہ جو 7 class کے بچے ہیں چاہے وہ یہ والا math پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے وہ میں recommend کرتا ہوں کہ وہ سیکھ لیں 5y ادھر اور y ادھر جا کے minus y ہو گیا 4x میں سے 3 نکالیں گے تو 1 آجے گا 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ invisible ہی رہے گا 1x سمجھیں یہ 1x ہے 5y میں سے 1y نکالیں گے تو 4y 1 ادھر بھی invisible تھا 5 میں سے 1 نکالا تو یہ 4 آگیا x کی value تو جناب ہو گئی ہے تیار ٹھیک ہے آپ لوگ کو بتاتا چلوں exercise 4a کے اندر دیا ہوتا تھا a is equal to 3 for example b is equal to 4 c is equal to 5 تو find the value of it ادھر تو آپ کو a کی value بنی بنائی ہے b کی value بھی تیار ہے c کی value بھی تیار ہے آپ نے simply a کی جگہ پہ 3 رکھ دینا ہے جہاں جہاں a ہوگا وہاں 3 رکھ دینا ہے جہاں جہاں b ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں نے 4 رکھ دینا ہوتا تھا جہاں جہاں c ہونا تھا وہاں پہ آپ نے 5 رکھ دینا ہوتا تھا یا اگر a نہیں ہے تو x ہوگا b نہیں ہے تو y ہوگا c نہیں ہے تو z ہوتا ان کی values کو وہاں وہاں پہ place کرنا ہے وہاں وہاں پہ put کرنا ہے جہاں پہ یہ appear ہو رہے ہیں آپ کی بار تو ہمارے پاس value نہیں تھی دی ہوئی ادھر ان question میں exercise 4a میں تو چلو دی ہوئی ہے آپ کی دفعہ ہمیں values وہ نہیں دی ہوئی کہ a is equal to this b is equal to this یا x یا y کی اور ہمیں سیدھا ہی کہہ دیا جاتا ہے find the value of 3x تو ہم نے اپنی ضرورت آپ کے تحت اپنی مدد آپ کے تحت کہنا تھا اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے x کی value prepare کر لی آپ ایک وقت میں x کی value prepare کر لیں یا y کی value prepare کر لیں y کی بلا کیسے ہوگی y کو اگر آپ ادھر رہنے دیں 4 کو ادھر جا کے نیچے divide کر دیں گے تو وہ x over 4 ہو جائے گا لیکن چلو وہ fraction shape بن جاتی ہے آپ x کی value prepare کر رکھیں یہ ٹھیک ہے اب ایسے اگلے question میں آپ fraction shape میں جائیں گے ادھر آپ بچ نہیں پائیں گے ادھر تو چلو بچ گے کیونکہ ایک کے پیچھے coefficient تھا دوسرے کے پیچھے ہے ہی نہیں تھا تو اس question میں تو آپ لوگ بچ گے وہ اگلا جو question آئے گا question number 14 اس میں دونوں کے پیچھے کوئی ایفیشنٹ ہوگا x کے پیچھے بھی y کے پیچھے بھی تو آپ لوگ چاہے آپ کان ادھر سے پکڑیں گے تب بھی آپ fraction میں ہی جائیں گے چاہے آپ کان ادھر سے پکڑیں گے جب بھی آپ fraction میں ہی جائیں گے تو جنا x is equal to 4 y میں mostly boys کو پڑھانے والا tutor ہوں اس لیے میں تھوڑا دیسی style اپناتا ہوں تو youtube پہ so sorry for that if i am being too much دیسی style x is equal to 4 y تو جناب جی یہ 3 x جو ہے یہاں پہ x کی جگہ پہ میں نے 4 y رکھ دیا آپ لکھ لیں بے شکل now putting x is equal to 4 y اب x کی جگہ پہ 4 y رکھ دیں ویسے بھی یہ جب میں نے اس کے گردہ گرد box بنا دی ہے آپ لوگ paper میں lead pencil سے box میں لہاکر اس کو prominent کر دی ہے جنہیں تو درچہ میرے پاس space کام ہے تو میں اس line کو remove ہی کر لیتا ہوں ویسے بھی اس کو box بنا دیا ہو ہے 3 اور x کی جگہ پہ یہ x کی جگہ پہ یہ 4 y رکھ دیں گے دکھنے میں آپ کو پہلی نظر میں سوال لگ رہا تھا advance level ہے پتہ نہیں کتنا مشکل ہے even کہ 6 کا بچہ بھی کر سکتا ہے لیکن 6 کے بچے بچے پوری exercise پڑی ہوئی ہے اس کو کیا 13 کے اوپر پھر لانا ہے وہ سیکھنے کے لئے ہوائش مدد تو کوئی بات نہیں وہ سیکھے 16 y 3 اور x کی جگہ پہ 4 y رکھ دیا اور نیچے 16 y کی جگہ پہ 16 y ہی رہے کیونکہ ایک وقت میں ہم نے یہاں x کی value place کرنی ہے یا y کی value place کرنی یہ نہیں x کی بنا رکھ دو وائ وائ as it is رہا اب دیکھیں جناب y کے ساتھ کٹ گئے اوکی ہوگی اتنی بات اور 3 sorry 4 3 times 12 اور 4 4 times 16 یہاں پہ صرف 3 اوپر اور نیچے 4 3 over 4 جناب اس سے اور جواب آگے جائے نہیں سکتے بات تو ادھر ہی حتم ہو گئی ہے answer چیک کر لیں یہی ہوگا چھوٹا سوال تھا note don't کر لیا ہوگئی امید اگر نہیں بھی کیا تو کر لیں یہ جناب میں نے question number 14 آپ کے سامنے لکھ دی ہے 3x minus 5y over 7x minus 4y is equal to 3 over 4 ہے اگر تو یہ بات ہے کہ 3x minus 5y over 7x minus 4y is equal to 3 over 4 ہے then find the value of x over y question number 13 ابھی آپ نے سمجھا آپ کو کم از کم یہ تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سوال کو کس ٹریک پہ علا کے آپ سوال کے اوپر قابو پا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ question حد اپنے ہینڈ سے solve کرنا ہے اپنے دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لگتے ہوئے اگر آپ نے اس کو solve کرنا ہے then well and good you can do this but if not then i shall do it no problem okay let me start myself solution جو ہے جنہ آپ start ہو چکا ہے دوبار سوال کو دوبارہ لکھ دوں میں mean expression کو 3x minus 5y over 7x 7x minus 4y is equal to 3 over 4 سوال میں میں cross multiplication کر دوں کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے یہ نہیں آپ کر سکتے کے لئے lcm لے لیں یا ادھر lcm والا کوئی سین نہیں وہ کیوں نہیں ہے کیا کیوں نہیں کر سکتے کیا نہیں کر سکتے آپ ان stages میں سے ہو کر اس level کے question پہ پہنچے ہیں 4 اور یہ 3 کے ساتھ 4 جا کے ادھر 3x 4 جا کے multiply ہو جائے 3x minus 5y کے ساتھ اور یہاں پہ یہ 3 اپنی جگہ پھر دے گا ادھر سے جو نیچے وری چیز ہے وہ جا کے ادھر 3 سے multiply ہو جائے 7x minus 4y 4 3 times 12x minus 4 5 times 20y اور 3 7 times 21x 3 4 times 3 4 times 12y ok اتنی بات follow کی آپ ساتھ نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اب ایک side x کی values کو کٹھا کرنے دوسری side پہ y کی 12x اور 21 ادھر آکے minus 21 یہ والا 21 ادھر آکے minus 21x اور یہاں پہ minus 12y جہاں پہ ہے وہ وہ ہی پہ رہے گا anyway یہ minus 20y جو ہے دوسری طرف جا کے plus 20y ہو جائے گا ok 12 میں سے 21 minus کریں گے bigger value 21 کا sign لگے گا اور plus minus 21 میں سے 12 minus ہو کے تو آجے گا آپ کے پاس 9 9x اور دوسری سائیڈ پہ bigger value 20y ہی ہے اور اس کا sign ہے جناب positive اور positive ہی answer positive ہوگا plus minus minus ہوتا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے second chapter میں سیکھیں ہیں نہیں بھی سیکھیں تو سیکھ لو یہ plus minus کا چکر جو ہے سٹوڈنٹ کو آگے بھی چل کے جو ہے نہ جا کے پریشان کرتا ردت ہے الڈجبرا سیکھنا ہے تو اس بک چپٹر نمبر 2 سیکھا ہوگا تو الڈجبرا آئے گا مطلب کہ جس نے direct start کر لیا ہے کبھی five class میں اس کے جانکار ہی نہیں تھی تو چپٹر 2 کے بغیر آپ الڈجبرا کے اوپر صحیح سے آپ کی کابو بھی پال ہوگے تو آپ کی foundation جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑے سے drawbacks ہوں گے چپٹر نمبر 2 آپ کو سکھاتا ہے پلاس مائنس کیسے کس کے sign کو use کر نا اور کون سی چھوٹی value اس ایک را مائنس 9 ایک اور جناب 12 20 میں سے 12 مائنس ہوں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 8 y اب ایک وقت میں آپ نے چونکہ x کی value بنانی ہے یا y کی value تو آپ کیوں نہ minus x کی بنانے کے لیے 8 ادھر ہی رہا 9 ادھر آکے minus 9 اور یہ آگیا یہ آپ اس کو x equal to minus 8 over 9 y بھی لکھ سکتے x کی value تیار ہوگی اس کو box کر لیں تاکہ تھوڑا سا بیچ میں break آجائے اب آپ نے find the value آپ کس کی کرنی x over y x putting the value چلو لکھ the value simply اتنی لکھ لیں putting the value x کی جگہ پہ minus 8 over 9 y اب آپ نے صرف x کی جگہ پہ minus 8 over 9 y لکھ ہے y لکھتے ہیں چلے یہ بھی صحیح کہ کوئی مسئلہ نہیں میں ویسے بلا کیا کرتا ہوں اس طریقے سے زیادہ سوال ہو رہے تو ہونے تھے y y کے ساتھ کٹ گیا پیچھے minus 8 over 9 simply رہ گیا پیچھے بھی یہی answer لکھا ہو ہے دوسرا method یہ ہے سوال ویسے ہتم ہو گیا آپ لوگوں نے ادھر تک رکھ نوٹ کر لیں دوسرا چھوٹا سا ادھر سے بتانے لگو دوسرا طریقے کار وہ آپ کو کہیں سوال وں سیکھ کرائی ہوتے ہیں 2 d میں divide کی جگہ multiplication لگا کے divide کے بعد چیز reciprocate ہو جاتی ہے ون over y ہو جائے اوکی divide کے بعد چیز y اوپر تھا نا نیچے جلا گیا نیچے سے جو invisible one تھا وہ اوپر اپیئر ہو گیا y یہاں پر y اوپر ہے یہاں y نیچے یہ دونوں آپ بس کٹ جائیں اور minus 8 over 9 سے multiply ہو کے minus 8 over 9 ہی آجائے گا تو جو میں اوپر جو میں ریموف کیا بے شک اس طریقے سے کر لیں یہ میں اس لئے کیونکہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ طریقے کا help کرے گا حاصل طور پر جب فریکشن اس شیپ میں ہو نا اوپر آپ لکھ دیں 8 اور نیچے آپ لکھ دیں 9 over 8 اس صورت میں آپ لوگ ہو جنگے confused تو پھر آپ پاس یہ میتھڑ جو اپلائی کرتا سہی سہی V ڈائی میتھ ڈائی 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 اور کمیگر یہ دیکھچی میں ڈالتی باری مقابل دکھٹا ہے اور ایسا کو ایک اگرین ترین کیا ہے شکریہ آپ کو شکریہ پیش کرنے کے لئے چلیہ چلیہ ملک کرنے کے لئے میرے دیکھیں وہ ملک کرنے کے لئے اور آپ کو مشکل کرنے کے لئے اور آپ کوشک کرنے کے لئے آپ کو شکریہ کماناتات ٹھیکی اللہ حافظ